بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عظیم مہینے میں کیونکہ بہت ساری تجلیات الہی کے انوار اس مہینے میں زمین پہ اترے ہیں مومنین کے لئے بہت بابرکت اور بڑا بافضیلت مہینہ ہے اس مہینے کی ابتدا ہو رہی ہے جناب شہزاری زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عظیم و شان بی بی جو اپنے کمالات میں صبر و تحمل میں فضائل و کمالات میں اپنی مثال آپ ہیں ان کے فضائل اور کمالات انسان کے بحث کی بات نہیں کے بیان کرے جو کارے رسالت میں کارے ولایت میں شریک رہی ہوں اور امامت کی مشیر رہی ہوں امام حسن علیہ السلام ہوں یا امام حسین علیہ السلام امام زین العبدین اور امام باکر یہ سارے امام بی بی سے مشورہ لیتے تھے کیا عزت و عظمت اس بی بی کی سورہ کاف میں رشاد باری طالع ہو رہا ہے المالو والبنونہ زینت الحیات الدنیا دنیا کا معلومتہ ہو یا بیٹے یہ دنیاوی زندگی میں انسان کے لیے باعث زینت ہیں ہر انسان کے لیے یہ بیٹے باعث زینت ہیں لیکن کیا شان ہے اس موظمہ بی بی کی کہ علی علیہ السلام کی ذات جن کے بارے میں رشاد ہو رہا ہے یا علی انتا زین الرحمن فی العالمین کہ آپ عالمین میں رحمان کی زینت ہیں ایسے باپ کے لیے بیٹی جو زینت ہے وہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی ہستی ہے جناب زینب صلی اللہ علیہہ ایسے عظیم باپ کے لیے زینت ہیں جو رحمان کی زینت ہے بہت برکت اور عظیم شان مہینے کی بزدہ ہو چکی اس لئے رسالت میں آپ فرماتے ہیں کہ شابان شہری شابان میرا مہینہ ہے و رمضان شہر اللہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور فرماتے ہیں من ساما یوم من شہری کنتو شفیعہ یوم القیامت جو بندہ میرے مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا میں قیامت کے دن خود اس کی شفاعت کرنے کے لیے تشریف لاؤں گا ہم مومنین کو اور جو بھی التماس سے دعا کا کہتے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ محمد وعال محمد کی شفاعت نصیب فرما اور یقینا ہوگی اور رسالت میں آپ فرما رہے ہیں کہ جو ایک دن ماہ شابان کا روزہ رکھے جو کہ میرا مہینہ ہے میں خود اس کی شفاعت کروں گا فرماتے ہیں من ساما یومین من شہری غفر اللہ لہو ما تقدمہ من زم بہی جو بندہ بھی میرے مہینے میں دو دن روزے رکھے گا تو اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہ ماف کر دے گا جو اس سے سادر ہوئے ہوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من ساما اول یومن من شعبان واجبت لہو الجنہ جو پہلی شعبان کو روزہ رکھے گا اللہ کی ذات اس پر جنت کو واجب کر دے گی ومن ساما یومین نظر اللہ علیہ فی کل یومن فی دار الدنیا ودام نظرہ علیہ فی الجنت اور جو بندہ بھی اس ماہ مبارک میں دو دن روزہ رکھے گا اللہ تعالی کی اس دنیا میں بھی اس پر نظر رہے گی اور یہ نظر کرم اس کی جنت میں بھی اللہ تعالی کی اس پر نظر کرم رہے گی ومن ساما سلاسة آیامن زار اللہ فی عرشہی فی جنتہی کل یومن اور جو بندہ اس مہنے کے تین روزے رکھتا ہے تو وہ جنت میں ہر روز اللہ کی زیارت کرے گا عرش بھی تو مومنین کتنی بابرکت اور بافضیلت اور کتنے عجر و ثواب کی یہ عبادت ہے کہ انجام دینے سے کیا کیا عجر و ثواب ملتا ہے کہ انسان جنت میں بھی اللہ کا ظاہر ہے اور دنیا میں بھی اللہ کی نظر کرم اور آخرت میں اور جنت میں بھی اللہ کی نظر کرم رہتی ہے مومنین سے التماس ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ